بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علیہ جی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیشن وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک جو سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یا جو سوال بہت سے لوگوں کے ڈیمانڈز ہیں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ سوال یہ ہے ہمارے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس ہے ہمارے پاس انڈیا کا ہے نیپال کا ہے بنگلہ دیش کا ہے تو کیا یا پھر ہمارے پاس سعودی عرب کا گلف کا جو ہے وہ لائسنس ہے تو کیا اس لائسنس پہ ہم بائیک رائیڈر کی جوب یو اے ای میں کر سکتے ہیں کیا ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ڈائریکٹ اس ویزے پہ آ سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں آج کی وڈیو میں ہمیں آپ کو یہی بتاؤں گا جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیٹڈ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں اب جن لوگ کے پاس اپنی کنٹری کا لائسنس ہے اسپیشلی میں بات کرتا ہوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سرلنکہ کیونکہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ ایکوال ہیں سیم سیم ان کے رولز اور ریگولیشن جو ہیں یو اے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایکوال ہیں سیم سیم ہیں تو اگر آپ کے پاس ان کنٹریز کا لائسنس ہے تو اس لائسنس پہ آپ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتے اس لائسنس کی ویلیو آپ کہہ لیں کہ ٹین پرسنٹ بھی یہاں پہ نہیں ہے آپ کے پاس اگر سعودی عرب کا لائسنس ہے قطر کا لائسنس ہے آپ کے پاس اگر دوسری گلف کنٹری کا لائسنس ہے تو وہ آپ کے لئے پھر میں نہیں رکھتا ہے وہ کیسے رکھتا ہے بنگلہ دیش انڈیا سر لنکا نیپال ان کا لائسنس آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ وہ لائسنس آپ کے لئے کوئی معنی نہیں ہے آپ نے یہاں پہ آ کے شروع سے کلاسز لینی ہے جو کہ میں نے متعدد ویڈیو میں بتائی ہے کلاسز لینے کے بعد ہی جو ہے جب آپ یہاں کا لائسنس لے لیں گے تو وہی ویلیو ہوگی اسی پہ آپ کو جوب ملے گی انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کے لائسنس پہ آپ کو کسی طرح کی نیپال یا ان کے لائسنس پہ جوب یہاں پہ نہیں ملے گی کیونکہ ان کی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ ان کو یہاں پہ نہیں مانا جاتا اس لیے ہاں دوسری آپ بات کرتے ہیں کہ کیا گلف کنٹریز کا لائسنس ہو سعودی کا لائسنس ہو قطر کا بیرین کا اومان کا پھر اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے قویت کا آ جاتا ہے مطلب ایسے جو لائسنس ہیں ان کی ویلیوز بھی ان پہ بھی آپ کو جوبز نہیں مل سکتی لیکن ان پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ جب لائسنس لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ٹرائی ملتی ہے مطلب اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس سعودی کا لائسنس ہے چاہے وہ بائک کا ہو چاہے وہ کار کا ہو چاہے وہ ٹرک کا ہو تو جس فیلڈ کا آپ کے پاس ادھر کا لائسنس ہوگا اگر کار کا ہے تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ کار کی آکے ٹرائی دے سکتے ہیں ابودہ بھی میں ٹرائیز زیادہ ہیں باقی جو سیٹیز ہیں دبائی ہے فجیرہ املکوین امان شارجہ ان میں ٹرائیز کم ہیں ایک ایک دو دو ہیں ابودہ بھی میں میکال میں چارڈ رائی ہے تو پھر اگر آپ کے پاس بائک کا ہے تو آپ بائک پہ دے سکتے ہیں کار کیا کار پہ دے سکتے ہیں یا ٹرک کیا ٹرک پہ دے سکتے ہیں ملہب سیم اسی طرح کا لائسنس آپ یہاں پہ بنوا سکتے ہیں اور اس پہ ایکسپینس بھی جو ہے وہ تقریباً آٹھ سو نو سو دیرمار آپ کا آتا ہے یہ جو گلف کنٹری کا ہے یہ ان کا میں بتا رہا ہوں تو لائسنس یہاں پہ بنوانے کے لیے اگر ان دونوں میں آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ سیمپل ڈرائیونگ سکول یو اے کے جو ڈرائیونگ سکول ہے ان میں جائیں وہاں پہ فائلز اوپن کروائیں اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروانی ہے کیا کرنا ہے تو وہ میری نیچے لائن میں جو ویڈیو ہے ان میں جائیں میں نے متعدد بتایا کہ یو اے کا آپ کس طرح سے بائیگ رائیڈر کا لائسنس لے سکتے ہیں کس طرح سے کار کا لے سکتے ہیں اوپر یہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو شاید ویڈیو مل رہی ہوگی میرے چینل پہ نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیٹڈ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں تینکیو سو مچ جی اللہ حافظ